موسیقی 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 پر جس طریقے سے انہوں نے پوری طریقے سے میرے پتا جی کے ندھن کے بعد ایک سمواد ہینتہ انہوں نے ساد لی تھی اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ میرے چھوٹے چاچا ان کا ندھن ہو چکا ہے میرے پتا جی کا ندھن ہو چکا ہے اور اس کے بعد صرف میرے پارس چاچا ہی ایک ماتر تھے جو پریوار میں بڑے تھے پریوار کے مکہ تھے اور پاپا کے جانے کے بعد کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری پوری طریقے سے چاچا پر ہی تھی کہ وہ پریوار کو اور پارٹی کو ایک چھوٹ لے کر چلیں پر جس طریقے سے انہوں نے پریوار کو اور پارٹی کو دونوں کو انہوں نے دھوکہ دینے کا کام کیا یقیناً پاپا جہاں بھی ہوں گے ان کو دکھ ہوگا ان کی آدمہ کو شانتی تو نہیں ملی ہوگی بٹ ایسا انہوں نے کیا کیوں کیا مہتوک آنشاہیں تھی کیا پرلوبن تھے کیا کارن تھے وہ میری سمجھ کے پرے ہیں یہی میرا بھی سوال ہے کہ پاپا کے رہتے ہوئے ان سوالوں کو اٹھاتے نہ آج تو پاپا کے جانے کے بعد آپ انہی کے دوارہ لیے گئے ہر فیصلے کا آپ ویروت کر رہے ہیں آپ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ بھئی چراغ پاسون کو ادھیکش کیوں منایا گیا جبکہ پاپا خود اپنے رہتے ہوئے انہوں نے اس چناؤں کو کروایا تھا جس میں مکھے پرستاوا کیے تھے وہ بار بار سوال کرتے ہیں کہ انہیں پردیش ادھیکش کے پت سے کیوں ہٹایا گیا تھا یہ فیصلہ پاپا کے دوارہ لیا گیا تھا انہوں نے چاچا کو پردیش ادھیکش کے پت سے ہٹایا تھا کیونکہ اس وقت دلس ہے جو لوگ جنشکتی پارٹی کا ایک مضبوط پرکوشت ہے اس کے راشتے ادھیکش اور میرے چاچا جی آدھانی رام چندر پاسوان جی کا اس وقت ندھن ہو گیا تھا تو پاپا ان کو وہ ذمہ داری دینا چاہتے تھے اور وہیں میرے بھائی پرنس راج کو وہ پردیش ادھیکش کی ذمہ داری دینا چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کے رہتے رہتے میرا چھوٹا بھائی بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور کہیں کوئی گلتی چوک ہو تو ان کے رہتے رہتے ہی اس کو سمجھایا جا سکے ان کارنوں سے لے گئے نرنوں پر جس طریقے سے بار بار چاچا سوال اٹھاتے ہیں وہ سمجھ کے پڑے ہیں اور پھر وہی بات کی کہیں پہ کسی بھی طریقے کی کوئی بھی کٹنائی تھی پاپا تھے ممی ہیں یا مجھ سے کبھی بھی مجھے بلا سکتے تھے پورا عدیکار بنتا ہے چاچا کا مجھ پہ مجھے بلاتے ڈانٹتے کان پکڑتے بیٹھاتے بولتے اگر ان کو کسی بھی طریقے کی کوئی سمجھے ہے بات تو کرتے کم سے کم بلکل تکلیم مجھے اسی بات کی ہے کہ جہاں ایک طرف آپ کی سوچ ہونی چاہیے کہ آپ کے بچے آپ کے سامنے ستھاپت ہو جائیں آپ کے سامنے اچھا کارے کریں اگر یہ بار بار پردیش حدیقش کی بات اگر یہ کرتے ہیں تو میری سمجھ کے پڑے ہے کہ اگر پرنس کو اگر میں پاپا اگر ہم لوگ اس کو آگے بڑھانا چاہتے تو اس میں دکت کس بات کی ہے کیوں ان کو پرنس کے آگے بڑھنے سے اتنا بڑا اعتراض ہے ان کی جگہ اگر ذمہ داری کسی نے بیہار پردیش کی لی تھی تو وہ پرنس راج ہی تھے اور آج اگر پرنس راج اگر ان کے سامنے اگر آگے بڑھ رہے ہیں اگر ان سے ماردشن لے کر اگر وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اس بات سے ان کو تکلیف کیس بات کی تھی یہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا بس ایک بات چھپی ہوئی ہے کہ کہیں پہ کوئی بھی ناراض کی آپ بات تو کیجئے اس بارے میں پرنس راج سے آپ کے بات چیت ہو رہی ہے ان سے بھی دوری ہو گئی یہ کیا ہے پرنس ہے میری حال فیلال میں اب کوئی بات چیت نہیں ہوئی بات ہاں دکھ ہے مجھے اس بات کا جس طریقے سے میرے اپنے بھائی نے ہی مجھے دھوکہ دیا امید تھی کہ ہم دونوں لمبے سمیں ہم دونوں ساتھ چلتے جیسے پاپا اپنے بھائیوں کے ساتھ چلے میرا وشواز بھی میرے بھائی پہ اٹوٹ تھا اند وشواز تھا کہ میرا بھائی ہر مشکل ہر سکھ دکھ میں میرا ساتھ دے گا جیسے پاپا کے بھائیوں نے ان کا ساتھ دیا پر جس طریقے سے پرنس نے مجھے دھوکہ دینے کا کام کیا اتنی سی عمر میں پارٹی کے ساتھ گداری کرنے کا کام کیا یہ غلط تھا پرنس کے لئے آپ نے کافی محنت بھی کیا پرنس کے لئے ایک طریقے سے آپ گارجن کے روپ میں رہے آپ ان کے چناؤں میں بھی کافی محنت کیے ہیں بالکل مجھے میرے چھترے کے لوگ کئی بار مزاک میں اس بات کو کہتے تھے کہ بھائیہ آپ نے تو جمعوی سے زیادہ سمیں آپ نے سمستی پور میں دیا اور یقین ان یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ سمستی پور کا جب چناؤں ہوا وہ بائی پولز تھے اور بیہار میں صرف ایک ہی لوگ سباہ سیٹ پر اس وقت چناؤں ہو رہا تھا اور میرا پورا دھیان کی اندرتر ضرور تھا پرنس پہلی بار چناؤں لڑ رہے تھے لوگ سباہ کا اس سے پہلے وہ ویدھان سباہ کا چناؤں لڑے تھے جو وہ ہار چکے تھے تب سے مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ پرنس کے چناؤں میں کہیں کوئی گھڑ بڑی نہیں ہونی چاہیے بلکہ میں نے اپنے تمام راشتی سطر کے نیتاؤں کو وہاں پر جا کر پرخند کی میں نے ذمہ داری دی تھی اس بات کو بھی لے کر کافی چرچہ ہوئی تھی کہ بھائی راشتی سطر کے نیتاں وہاں پر پرخند سمال رہے ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ گلتی سے بھی کوئی چوک ہو پرنس کے ہر پرخند میں کاریالیں کھولیں اس کی پرچیاں بنانا باٹنا ہر ذمہ داری پوری طریقے سے میں نے اپنے کندوں پر اٹھا رکھی تھی پر اس کے بعد اس بات کو ابھی دو سال بھی نہیں بیتیں گے اور پرنس اس طریقے سے میرے ساتھ برطاف کریں گے یہ امید مجھے نہیں تھی سر یہ بتائیے کہ کیا لگتا ہے کہ اب چاچا واپس رشتے بند پائیں گے دیکھیں رشتے مجھے لگتا ہے کانچ کی طرح ہوتے ہیں ایک بار ٹوٹتے ہیں تو جلدی اس کا جڑنا مشکل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں وہ درار وہ گانٹ ضرور رہتی ہے دیکھیں اس بات کا دکھ تو مجھے ضرور ہوگا نا کہ جب مجھے سب سے زیادہ میرے پریوار کی ضرورت تھی میرے پتا جی کے ندھن کے بعد آج پاپا کو گئے سال نہیں ہوا ان کی برکھی ہم لوگ ساتھ ملا لیتے کم سے کم پورا پریوار اس دن بیٹھ کر دکھ ساجہ کر لیتا پر آج جس طریقے سے انہوں نے مجھے اور میری ماتا جی کو ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا اس بات کی تکلیف تو مجھے ہے اور رہے گی عمر بھر ممی نے پورا جیون اپنا اس پریوار کے لیے اس پریوار کو سنجوک کر رکھنے کے لیے انہوں نے دیا آج پاپا کے ندھن کے بعد جب سب سے آدھا ضرورت ممی کو اپنے دیوروں کی اپنی دیورانیوں کی اپنے بھتیجوں کی ان کی تھی تو آج وہ پریوار ان کے ساتھ نہیں ہے تو اس بات کا دکھ ضرور ہوتا ہے بھوشے میں کیسی پرستیتی رہے گی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے بہت ہاں راجنیتک طور پر کچھ نینڈے لیے گئے ہیں جس میں پریوار کے بھی صدر سے موجود ہیں اس کو انڈو کرنے کی یا اس کو بدلنے کی اب ذمہ داری یا جواب دہی پوری طریقے سے پارٹی کی راشتے کارکانڈی پر ہی ہے اس میں میرا ہستہ شپ کرنا اب سمباب نہیں ہو پائے گا اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے جو آپ کے سانسدوں نے بغاوت کیا آپ کے خلاف یہ راجنیتک گلیاروں میں اس بات کے چرچہ ہے کہ نتیس کمار کی طرف سے انہیں پرلوبھن دیا گیا ہے کوئی کیا کہنا چاہیں گے نتیس کمار کا مطلب پارٹی تڑھنے میں ایک طریقے سے بھومکا ہے وہ ہمیشہ سے رہی ہے یہ کوئی پہلی بار نہیں نتیس شنی نے ہماری پارٹی کو توڑا انہوں نے نیرنترتا میں دو آزار پانچ کے دونوں ویدان سفا کے چناؤں میں ہماری پارٹی کو توڑا ہمارے ایملسیز کو توڑا تو وہ نیرنترتا میں وہ ان کا ایک ورکنگ رہا ہے بٹ وہ ہی میں نے کہا کہ اگر اپنے میرے ساتھ ہوتے تو گیروں میں دب نہیں تھا کہ وہ مجھے یا میری پارٹی کو توڑ پاتے میرے اپنوں نے ہی جب مجھے دھوکہ دیا اب کیا پرلوبھن دیے گئے کیا لالج دیا گیا ان کے یہ بیان کہ اگر میں منتری بن جاؤں گا تو میں عدیقش پت سے استیفہ دے دوں گا تو کہیں نہ کہیں درشاتہ ہے کہ ویکتیقت مہتوکانچوں کی وجہ سے ہی وہ ادھر گئے ہیں لالج ہی ایک کارن ہے وہ ادھر گئے ہیں نہیں تو اس طریقے کا بیان آنا کا کوئی اوچتے نہیں تھا بہرحال مجھے نہیں پتا کیا بہت ہاں مجھے اتنا پتا ہے کہ مجھے نہیں میرے پتا جی کو دھوکہ دینے کا کام ان لوگوں نے کیا پاپا نے جن پر وشواس کیا آج وہی لوگ ان کی وچار دھارہ دھارہ کو روند کر اس کو کچل کر ان لوگ کے ساتھ جا کر کھڑے ہیں جنہوں نے پاپا کی راجنیتک قد ان کی راجنیتک حیثیت ان کا راجنیتک ورچسو کو سماپ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی کیا لگتا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے بیہار ویدھان سوا چناؤں میں پورے دم خم کے ساتھ اترے اس کا فائدہ فائدہ کہیں نے بی جے پی کو پہنچا ہے بھلے جڑیوں کو نقصان بی جے پی کو اس کا فائدہ ہوا اور آپ بار بار کہتے رہے کہ ہم موڈی کے حنمان ہیں تو آج حنمان بار بار پکر رہا ہے کیوں نہیں رام سن رہا ہے میں نہیں مانوں گا کہ رام نہیں سن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اچھت سمیں پر ضرور مجھے ان کا ساتھ ان کا سمرتن ملے گا یہ وشواس میں رکھتا ہوں پر آج کی تاریخ میں میری پراتمکتہ یہ نہیں ہے کہ کون میرے ساتھ ہے کون نہیں میں نے کہا نہ کہ میری اب وہ احسیت نہیں ہے جب میرے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تو میں دوسرے سے اب کیا امید رکھوں فیلال میری پراتمکتہ میری پارٹی کو پناہ کھڑا کرنے کی ہے سنگٹھن کو اب نئی اچھائیوں پر لے کا جانے کی ہے اور آگامی بیہار کے چناؤں ہوں یا لوگ سبح کے چناؤں ہوں اس میں پارٹی نئی مضبوطی کے ساتھ چناؤں میں اترے اس پر کام کرنا اب میری پراتمکتہ ہے ایک سمیں تھا جب رام بیلاس سنگٹھ میں تھے اس سمیں لالو جی نے مدد کی تھی اور آج آپ جب خود سنگٹھ میں ہیں تو پھر تیجسوی بھی اسی بھومکہ میں آ رہے ہیں تیجسوی ایک طریقے سے آپ کو انوائٹ کر رہے ہیں تو کیا بھوش میں کوئی سمبھاؤنہ ہے تیجسوی میرے چھوٹے بھائی ہیں اور اس بات کو میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں اور جس طریقے سے انہوں نے پرستا میرے سمکش رکھا اس کے لئے میں تیجسوی ان کی پارٹی دونوں کا میں دھنیواد کرتا ہوں انہوں نے میرے پتا جی کی جہنتی بنانے کا بھی انہوں نے گوشنا کی ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے سنسکاروں میں ہیں پتا جی اور لالو جی آپس میں لمبے سمیں تک مطر رہے دونوں کی دوستی کافی مضبوط تھی دونوں نے ایک لمبے سمیں تک ساتھ مل کر کام کیا اور اگلی پیڑھی بھی اس سنسکاروں کو آگے لے کا جاری ہے خوشی ہے مجھے میرے پتا جی سے میرے ہی نہیں بلکہ تیجسوی کے لیے بھی پتا سمان تھے اور آج ان کے نہیں رہنے پر تیجسوی ان کو ویسا ہی سمان دے رہے ہیں جو میں ان کو دینا چاہوں گا یا دوں گا تو مجھے خوشی ہے کہ اگلی پیڑھی بھی اس رشتے کو ویسا ہی نبھا رہی ہے جیسے ہمارے پتا ہم دونوں کے پتا نے اس رشتے کو نبھایا تھا پر ابھی جیسا میں نے کہا کہ گڑبندن کے بارے میں سوچنا یا گڑبندن کا سوروب کیا ہوگا پراتمکتہ میری فلال پارٹی اور سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی ہے گڑبندن کے بارے میں چناؤ کے دوران سوچا جائے گا چراغ جی اس سے میں پارٹی میں بھی سنگٹھ ہے رشتے بھی دور ہو گئے ہیں تو اس مسکل دور میں آپ اپنے پتا جی کو کتنا میس کر رہے ہیں یقیناً بہت زیادہ میری طاقت میرا حوصلہ میرا منوبال سب میرے پتا ہی تھے میرے سے پتا ہی نہیں وہ میرے دوست بھی تھے یقیناً ان کی کمی کو دنیا کی کوئی بھی دوسری چیز کبھی پورا نہیں کر سکتی اور لوگ بولتے ہیں کہ سمیں کے ساتھ دکھ کم ہو جاتا ہے تکلیفیں کم ہوتی ہیں بٹی ایک ایسا درد ہے جو کی سمیں کے ساتھ بڑھتا ہی جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پاپا کے ندھن کے وقت میں ان کو جتنا یاد کرتا تھا یا جتنا ان کو مس کرتا تھا آج اس سے کم سے کم سو گناہ زیادہ کرتا ہوں کوئی دن تو ہار آتا ہے میرا جنم دن ہو پریوار میں کسی کا ہو وہ پرانی یادیں وہ پرانی باتیں کوندھتی ہیں آپ کو اندھا سے پریشان کرتی ہیں پاپا کو بہت مس کرتا ہوں صرف کٹھن دنوں میں ہی نہیں جب ہلکے فلکے پل بھی ہم لوگ پریوار کے ساتھ جب ہم لوگ بتاتے ہیں پاپا کے ساتھ بیٹھ کر لڑو کھیلنا انتاکشری کھیلنا یہ تمام باتیں ہیں جو پریشان کرتی ہیں پتھاں وشواث بھی پھر وہیں سے ہی ہے اتنی طاقت مجھے اکیلے لڑنے کی پاپا ہی دیتے ہیں وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کا آشروات میرے ساتھ ہے وہ ہی مجھے طاقت دیتا ہے کہ ناصف میں نے چناؤ اکیلے لڑا بلکہ اتنی وپریت پرستیتیوں میں جب مجھے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد بھی ناصف آج میں لڑ رہا ہوں بلکہ کہیں نہ کہیں آنے والے سمیں میں کل جس طریقے سے الیکشن کمیشن کے سوطروں کے مادہم سے خبر آئی کہ پارٹی کے ادھیکش پارٹی کا سمبل ابھی بھی چراغ پاسوان کے پاس ہے کہیں نہ کہیں ایک کے بعد یہ جو اچھی خبریں بھی پارٹی کو اسے لے کر جو مل رہی ہیں یہ بھی کہیں نہ کہیں پاپا کا ہی آشروات ہے ابھی آپ بیہار میں کیاترہ نکالنے والے ہیں پانچ جولائی سے اسی آترہ کو کیا نام دیا ہے آپ نے کیا رہے گا وہ پوری یاترہ کا آشروات یاترہ ہے یہ اور اب کیونکہ میرے سر پر آشروات کے میرے اپنوں کے ہی ہاتھ نہیں رہے ممی کے علاوہ اب کسی کا ہاتھ ہے نہیں میرے سر پر تو اسی لئے اب آشروات یاترہ پر نکلوں گا اور بیہار کی بارہ کروڑ جنتہ کے بیچ جاؤں گا ایک بڑی جنت سنکھیا کا سمرتن مجھے بیہار ویدان سبا کے چناؤں میں ملا لگ بک پچیس لاکھ لوگوں نے مجھے اپنا آشروات دیا ان کے بیچ جاؤں گا کیونکہ اب ان کے علاوہ میرا کوئی بچا نہیں تو امید کرتا ہوں کہ ان کے آشروات سے میری آنے والی راہ آسان ہوگی اس مسکل دور میں سب سے قریب آپ کے کون رہا کون سب سے زیادہ آپ کو ڈھاڑس بھان رہا ہے میری ماتا جی ممی نے مجھے لگتا ہے پاپا کے جانے کے بعد ناصف ایک ماں کی بلکہ ایک پتا کی بھی بھومی کا انہوں نے بہت خوبصورتی سے انہوں نے آدھا کی چٹان کی طرح میرے ساتھ کھڑی رہی نیرانتر میرا مارک درشن کرتی رہی مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سمیں میں جو ایک لمبی لڑائی میں لڑنے جا رہا ہوں اس میں نیرانتر تا میں سارتی کی بھومی کا میں میری ماتا جی میرے ساتھ ایک سوال ہے جیسا کہ آپ کے چاچا نے کہا تھا پارس جی نے کہ پریوار توٹنے کی وجہ آپ نہیں ہیں پریوار توٹنے کی وجہ ایک سورپ پانڈے ہیں جو آپ کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں کیا وہ ہیں پریوار توٹنے کی وجہ جیسا انہوں نے آروپ لگایا ہے کیا ایک وقتی اتنا مہتوپون ہو جاتا ہے کہ آپ خون کے رشتے آپ توڑ دیں اور وہ وقتی جو کی آپ کے سب سے قریبیوں میں سے تھا اگر وہ وقتی اگر اتنا ہی برا تھا تو پاپا کے رہتے ہوئے کیوں نہیں آپ نے شکایت کی ممی کو کیوں نہیں آکے آپ نے بتایا مجھے کیوں نہیں آپ نے اس بات کا آپ نے ذکر کیا یہ وہی وقتی ہے جس کو پچھلے سال تک ان کے جنم دوس پر میرا بھتیجہ میرا بیٹا کہتے وہ نہیں تھک رہے تھے شوشل میڈیا پر پوست کر رہے تھے اس کے بارے میں اور یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں سورپ میرے مطر ہیں پارٹی کی رنیتی بنانے میں ان کی ایک اہم بھومی کا ہے پر ان کا ورکنگ صرف وصف میرے پرسنل سپیس میں ہے پبلک آئی میں یا لوگوں کے بیچ میں انٹریکشن ان کا بہت کم آہ رہا ہے پرسنل سپیس میں میرے کام کر رہے ہوں مجھے نہیں لگتا کہ میرے پرسنل سپیس میں کام کرنے والے کسی بھی وقتی سے کیونکہ ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن کسی اور سے نہیں ہے تو اس وقتی سے آپ کو دکت کیوں ہوگی اور اگر دکت ہے بھی تو آپ بتائیں نہ کیا کارن ہے کیونکہ چاچا کے ساتھ یہ دکت رہی ہے کہ میرے جتنے بھی قریبی ہیں ان سے ان کو issues رہا ہے پارٹی میں بھی اگر آپ دیکھ لیں اس سے پہلے مہشوہ سنگھ جی ہماری پارٹی میں تھے ان سے ان کو دکت رہی ڈاکٹر ستیانن شرمہ رہے ان سے ان کو دکت رہی انگنت ایسے نام ہیں جن سے ان کو دکتیں رہی اور انہوں نے ان کو پارٹی سے نکلوانے کا پارٹی سے الگ کرنے کا انہوں نے کام کیا پاپا کے رہتے ہوئے بھی کئی ایسے نام تھے تو جو بھی وقتی پارٹی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے یا پارٹی کو بڑھانے کا کام کرتا ہے ان سے ان کو تکلیف ہمیشہ رہی کارن میری سمجھ کے پر ہے پارٹی کو پوری طریقے سے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں مجھے نہیں پتا ان کی کیا منشاہ ہے پارٹی تو ان کے ہاتھ میں تھی نا بھئی دوہزار پانچ میں ان کو پردیش کا ادھیکش پاپا نے بنایا تھا دوہزار پانچ سے لے کر دوہزار بیس تک آپ پردیش کے آپ ادھیکش تھے دوہزار اٹھارہ انیس تک آپ پردیش کے آپ ادھیکش تھے لگ بھگ پندرہ سال آپ کو دیے گئے تھے پارٹی کو آگے بڑھانے کے لئے آپ نے کیا کیا پارٹی کو آگے بڑھانے کے لئے دوہزار پانچ میں اگر آپ دیکھیں جہاں ایک طرف فروری میں انتیس ودائک ہمارے جیتے تھے تو مارچ نومبر کا چناؤں آتے آتے تک آپ کے نیترط میں آتے آتے تک اس کی سنخیہ آدھی سے بھی کم ہو گئی وہیں دوہزار نو میں لوگ سبھا راج سبھا تو بھول جائیں لوگ سبھا میں کوئی ہمارا صدر سے جیت کے نہیں جا پایا ویدھان سبھا میں بری طریقے سے ہماری ہار ہوئی تو آپ بتائیں نا آپ کو تو سمیں دیا تھا پارٹی پہ نیترن پانے کا پارٹی پہ رنیتی بنا کر پارٹی کو آگے لے کر جانے کا پر اس میں بھی آپ اسفل رہے ابھی آپ مہدی جی سے کہ آپ کو امیدیں ہیں اور آپ ابھی دو تین دن پہلے احمد آباد گئے تھے مانا یہ خبریں نکل کے سامنے آئی تھی کہ احمد آباد میں آپ کے موڈی جی کے بہت قریبی اور بھاج پا کے وڑی سنیتہ سے ملاقات ہوئی ہے کیا ہے دیکھیں وہ پوری طریقے سے میرا ایک پرسنل ٹرپ تھا ویکتیگت کارنو سے میں وہاں پر گیا تھا اور اس کے کوئی راجنیتک معنیے نکالے جائیں وہ اچھت نہیں ہے اس کا کوئی مہت وہ نہیں ہے اچھا یہ بتائیے کہ کیا ابھی بی جے پی اس معاملے میں پوری طریقے سے کھل کے نہیں بول رہی ہے کیا بی جے پی چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہے کہ کیا آگے ہوتا ہے اس کے بعد بی جے پی کی طرف سے کچھ بولا جگہ یا موڈی جی کے جیسا آپ امید لگا کے بیٹھیں کہ موڈی جی کچھ ہستہ چھپ کریں گے میں بی جے پی کی طرف سے باتیں رکھنے کے لئے ادھکرت نہیں ہوں بہرال جیسا میں نے کہا میری پرادمکتائیں الگ ہیں بھاجپا اس پورے پرکرن کو کس درشتی سے دیکھ رہی ہے وہ میری جانکاری میں نہیں ہے انتیم سوال چیراغ جی یہ بتائیے کہ اب آپ کے رڑنٹی آگے گے کیا ہو کہ اس طریقے سے پارٹی کو ایک طریقے سے دوبارہ ایک جوٹ کریں گے پارٹی کھڑی کریں گے بڑی چنوٹی ہے اب آپ کے سامنے خوشی مجھے اس بات کی ہی ہے کہ پارٹی ایک جوٹ ہے مٹھی بھر لوگوں کے جانے سے اور خاص طور پر سانسد ودائک ہر راجنیتک دل میں آتے ہیں جاتے ہیں اور یہ میرے ساتھ لوگ جنشکتی پارٹی کے ساتھ ہی ہوا پہلی بار ایسا نہیں ہے دیش کی کیا دنیا کی مجھے نہیں لگتا کوئی ایسی پارٹی نہیں ہوگی جہاں پہ مٹی بھر لوگ اپنی مہتوکانشاہوں کے لئے دل بدل نہ کرتے ہوں خوشی ہے مجھے گرب ہے مجھے اس بات کا کہ میری پارٹی کے تمام صدد سے تمام پتہ دیکاری ایک جوٹ رہے آنے والے سمعے میں انہی کی مدد سے سنگڑھن کو اور مضبوط کرنا اور سب سے بڑی بات جنتا جو کی میری طاقت رہی ہے بیہار ویدان سبا کے چناؤں میں بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا اور آج بھی جس طریقے سے وقتیقت ملاقاتوں میں فون کے مادہم سے یا شوشل میڈیا کے مادہم سے جو جانکاری مجھے مل رہی ہے اور جس طریقے سے جنت سمرتن مجھے مل رہا ہے یہ میرے وشواس کو میرے منوبل کو اور بڑھاتا ہے کہ ایک دن پاپا کے وچھاروں کو ان کے سپنوں کو پورا کر لوگ جن شکتی پارٹی نئی اچھائیوں پر جائے گی یہ تھے ہمارے ساتھ چیراک پاسوان جی جن کا صاف کہنا ہے کہ مٹھی بھر لوگوں کے الگ ہو جانے سے پارٹی ٹوٹی نہیں ہے ہمارے پاس جنتا کا شروع ہے اور ایک بار پھر ہم پارٹی کو بڑے اس طرح پر مجبوط کرنے کا کام کریں گے کیمرہ پرسن اوکیس کے ساتھ شروعہ پرسن اوکیس کے ساتھ